ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہمیں جانا تھا جان کی مندیر ماترانی کا درشن کرنے کے لیے تو سبس بس تیار ہو کے پہنچ گئے تھے مندیر اور مندیر کے باہر ہی پرشاد فول بے گرہ بک رہے تھے تو یہ سے ہم نے کچھ فول لے لیے کچھ پرشاد لے لیے تھے ماترانی کو چڑھانے کے لیے اور اس طرح سے پرشاد لے کے ہم بڑھیں گے مندیر کے بیتر تو یہاں مندیر کا چوگٹ کو پرنام کرتے ہوئے ہم بھی ترکی اور بڑھیں گے لیٹ ہو گئے تھے لگ رہا تھا پتہ نہیں درشن ہو پائیں گے کنے لیکن درشن ہو گئی تھی بھیر بھی تھی مندیر میں اس کے باہر ہوتھ بھی ہم نے اچھے سے درشن کر لیے پرشاد چرہ دیا پوجہ ہو گئی تھی ہماری پوجہ کرنے کے بعد ہم نے سوچا چلو پری کرما کر لیتے ہیں تو اس طرح سے فٹہ فٹہ ہم بڑھیں پری کرما کی طرف اور پری کرما کمپلیٹ کیا ہم نے اس سمعے میں تھوڑی تھوڑی بارس بھی ہو رہی تھی جب ہم پری کرما کر رہے تھے تو اس کے بعد بھی اچھا لگ رہا تھا جب آپ کسی بھی مندیر میں جاتے ہو تو من کو سانتی سکون ملتا ہے اس طرح ہلکی ہلکی بارس میں ہم نے پری کرما پورا کیا بہت ہی اچھا لگا اس کے بعد ہم نے تھوڑی بہت فوٹو سوٹ پر گرہ کر لیے تھے یہ رہا مندیر کا باہر کا ویو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہلکی ہلکی بارس تھی اس کے بعد ہم نے سوچا چلو تھوڑی تھوڑی پرشاد کھا لیا جائے تو یہ رہا ہم نے پرشاد کھا لیا یہاں اس کے بعد بھوپ بھی بہت تیج سے لگ رہی تھی تو سوچا چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں بارس بھی ہونے لگی تھی بہت تیج تو کہیں جا نہیں پائے تھے تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ چلو واپس گھر کو ہی چلتے ہیں اور یہ تھا میرا چھوٹا سا مینی ولوگ میں نے کوسس کیا تھا آپ اسے میرا فرسٹ ولوگ بھی کہہ سکتے ہو اگر پشند آیا ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب جلور کریے بھائیں بھائیں